نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی سوسل میڈیا کے بارے میں جیہاں بھئی آپ لوگ جو خاص طور سے راجستان والے ہیں ان کو بھی دھیان دینے کی بات ہے جو ادھر کنٹری کے یا پھر کسی بھی سٹیٹ کے وی میں یا گلپ دیسوں میں خاص طور سے رہتے ہیں یا بھئی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں گے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن بتاتوں یہ جو سوسل میڈیا کا دروپیوگ ہونے کی وجہ سے آج اتنی نوبت آگئی ہے کہ ان کی افر لوگوں کے افر ایف آئی آر ہو رہی ہے جیہاں گالی کا نکالتے ہیں دبائی میں بیٹھ کے اف آئی آر کا اور یہ راجستان شیکر میں جیہاں میرے ڈسٹک کے میں بات کر رہا ہوں یہ ماجرہ کیوں رہا بھائی یہ کیوں ایسی استطیح ہو رہی ہے ایک راجستان کا بندہ دبائی میں بیٹھ کے راجستان کی عورتوں کو گالی دے رہا ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اعلانکہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں ایلیگیشن بھائی سوسل میڈیا پہ ایسے ہی نہیں لگتا ہے امیسا دیان رکھنا کہ سوسل میڈیا سے ایلیگیشن لگتے ہیں اس کا مطلب اس نے اپنے موز سے یا اپنے ہاتھ سے ووٹسوپ پہ ٹک ٹوک پہ کئی نہیں کہیں کچھ لکھا ہوگا دیٹیل سے ہم بات کریں گے آپ کو بھی کن باتوں کو دیان رکھنا چاہیے پانچ سات منٹ کا ویڈیو ہو سکتا ہے تو پورا ڈیٹیل سے دیکھئے لاسٹ میں اس جو نیوز ہے اس کو اگر آپ ازدار سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں لنک بھی چھوڑ دوں گا ویڈیو کے نیچے ڈسپریپس نے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل مازرہ کیا جی ہاں ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویسے ریلیٹیڈ نئی نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے بھائی دیکھیں یہاں ہم نام تو کسی کا نہیں لیں گے حالانکہ میڈیا والے تو نام لیتے ہی ہیں لیکن میں سوچتا ہوں بھی نام لینے میں کیا لوگ ایسے ہی شدر جائیں گے یا جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو کم سے کم احساس ہو جائے گا خاص طور سے بھائی جو راجستان شکر چورو جنجنوں کے بندے ان کو تو پتہ لگی گیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے اور پتہ نہیں ہے تو بھائی دیکھ لینا آپ کو پتہ لگ جائے گا ماجرہ کچھ ایسا ہوا کہ شروعات وہاں سے ہوئی کہ اومان میں کوئی ایک عورت رہتی تھی وہ اپنے سوچل میڈیا دوسرے میڈیا کے مادم سے اپنے ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈالا کرتی تھی اور کنٹینڈ دنیا ڈالتی آپ سب کو پتہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو یہ کوئی سمپرک میں آگئے راجستان شکر کے بندے ہیں خاص طور سے ان کے سمپرک میں اور وہ ان کو اپس میں کمنٹ کرنے لگے پھر وہ ان کو بولتے ہمیں لائک نہیں کرتے ان کو گالیاں دینے لگے ان کے خلاف میں کچھ سوچل میڈیا پر بڑکاؤ باتیں کرنے لگے جی ہاں اسی دوران ان کے کوئی جانکار تھے جو این آرائی ہیں جو باہر ویدیس میں رہتے تھے جو علاقی نام تو ان میں نہیں لے سکتا ان کا ایک اور لڑکی کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو اس لڑکی کے پیٹے بھی ان کے اوپر آگئے یعنی وہ لڑکی پہلے دوبائی میں رہتی تھی ان کو بھی وہ کالی گلوز کرتے تھے تو اس کے چکر میں یہ پوروی شروعات ہوئی تھی لڑکی کو ٹارگیٹ کیا ہے ان کے خلاف میں دمکی دینا گلتی کرنا اب جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے راجستان میں جی ہاں پھر وہ ان کے پریوار نے اس لڑکی کا سپورٹ کیا ان کو بچانے کی کوشش کی تو اس لڑکی کو تو انہیں چھوڑ گئے ان کے اوپر آگئے کہ آپ نے اس لڑکی کا سپورٹ کیسے کیا یہ وہ ایسی جو باتیں وستار سے ہونے لگے ایک دوسرے کو کالیاں دینے لگے پھر انہوں نے دمکی دینے لگے ہم تمہارے بچے اٹھا لیں گے تمہارے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سوشل ویڈیا پر ویڈیو میں نے دیکھے ہیں بھائی اور خاص طور سے ٹک ٹک کے اوپر جئے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے راج انڈیا میں ٹک ٹک بین ہے دوبائی میں یا پھر دوسری دیشوں میں ٹک ٹک ابھی چل رہا ہے تو یہ لوگ ٹک ٹک کے مادم سے ایک دوسرے کو کالیاں دے رہے ہیں جو شکر کے بندے ہیں میں نے خود نے ویڈیو سنایا کہ ہمیں ڈی ایس پی کا ایس پی کا کسی منطری کا ڈرنی لگتا ہمارا کوئی بال نہیں اکھاڑ سکتا ایسا ویڈیو وہ اپنے موز سے بول رہے ہیں جی ہاں پھر ایک بندہ دوسرا ان کو اپنے موز سے کالی دے رہا ہے اس طرح کے واپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں پھر ایلیگیشن لگا دیا ہم تجھے فساد دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے استطیعہ آگئی کہ لڑکی جو پریوار ہے ان کو دھمکی دینے لگ گئے ہم تمہارے بچے جیپور سے اٹھا لیں گے ہم تمہیں یہ مرڈر کر دیں گے ایسی کچھ استطیعہ پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر گھبرا گیا ان کے ووٹس اپ پر باقاعدہ میسیج کیے گئے ہیں ایف آئی ایر ایسے نہیں ہوتی ہے انہوں نے اف آئی ایر کروائی ہے پولیس جانس کر رہی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے جنہوں جو دھمکی دے رہے ہیں ان کی اوقات دیکھ لو کیا ہے ایک بندہ مزدوری کرتا ہے کنٹرکشن لائن میں دوسرے بندے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈرائیوری کا جوب کرتا ہے خود کے ویڈیو سے خود کی زبان یہ ہے میں نہیں بول رہا ہوں ایک بندہ دوبائی میں ڈرائیوری کر کے اپنا پیر پالنے کے لیے گھر پریوار کا وزن اٹھانے کے لیے وہاں پہ گیا ہے دوسرا بندہ وہاں پہ کنٹرکشن کا جوب کر رہا ہے اور یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں ایس پی کا ڈی ایس پی کا منتری کا ڈرائیوری نہیں لگتا بتاؤ جی ارے بھائی آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے آپ کی اوقات کیا ہے اگر آپ کو ڈری نہیں لگتا آپ اتنے بڑے تیس مار کا ہوں تو دوبائی میں وہاں سواری کیوں دھو رہے ہو نوکری کرنے یہ کہاں ضرورت ہے ٹائر صاحب کیوں کر رہے ہو آپ دوسرے گاڑیوں کے اور مزدوری کرنے یہ کہاں ضرورت ہے آپ اتنے بڑے تیس مار کا ہوں تو آپ کو تو یہاں رہ کے بڑیا ساسن کرنا چاہیے تھا پھر دنیا کے اوپر راج کرنا چاہیے تھا آپ کو تو یہ ابھی آپ کو میں دکھا دوں دیکھو ریگولر یہ میٹر چل رہا ہے میں بتا دوں اس میں ایف ہائی آر بھی ہو چکی ہے جی ہاں ان کے رشتدار ہیں کوئی کوئیت میں بھار کنٹری میں رہتے ہیں انہوں نے جیپور میں ایف ہائی آر کروائی ہے اس میں پورے الیگیشن لگائیں گے اس طرح سے ہمیں دمکی دی جاری ہے ہمارے پریوار کو اٹھانے کی بات کی جاری ہے تو ہمیں اس ویہ اوپر ترند کاروائی کر کے ان کے خلاب میں ایکسن لیں ان کے رشتدار دوبائی میں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں ان کے کتنے بڑی پروبلم آن دی ہے یہ بڑائی کے بھوکے ویڈیو بنانے کے چکر میں چوک تو مار دی ہیں انہوں نے سمجھ رہے ہو چوک مارنا راجستانی وہ لوگ سمجھتے ہیں اب ان کے پھٹکے ہاتھ میں آ جائے گی اس لئے آ جائے گی جیپور میں ایف ہائی آر ہو چکی ہے ان کے خلاب میں تو پولیس جانس کرے گی آلکہ ایک بندہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایک دو بندے باہر بتایا جا رہے ہیں تین چار بندے دوبائی میں بیٹھے ہیں جو وہاں پہ گٹائر دوکے گاڑی چلانے کا کام کرتے ہیں ان کی اوقات اور وہ بولتے ہیں ہمیں ایس پی ڈی ایس پی گٹرنے لگتا باقا یہ دہ ویڈیو وائرل ہے اس بات کا تو وہ اپنے موں سے قبول کر رہے ہیں اس بات کو سمجھ گئے بات کو اب ان کی شکایت وہاں کی دوبائی پولیس میں دے دی گئی ہے جی ہاں اب دوبائی پولیس میں یہاں کے پی ایموں کو شکایت کی گئی ہے ٹویٹ کے مادم سے کہ یہ یہ لڑکے ہیں اس طرح سے ہمیں گالی گلوز کر رہے ہیں یہ ان کے ویڈیو ہیں یہ ان کے سبوت ہیں وارڈسوپ پہ چیٹ پہ تو پورا ایویڈیس آ گیا آپ کو پتا ہے دوبائی میں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو اور بھی بناوں گا سوشل میڈیا میں ماتر ایک آدمی نے ایک دھمکی دیکھتی میں تجھے جان سے مار دوں گا اسی کے دوران اس کے اوپر بتا دوں دوبائی کوٹ نے اس کو نیروہ شد نیروہ شد کر دیا دیش سے نکال دیا سوشنے کی بات صرف دمکی دینا ہے تو ان کے خلاب میں تو انہوں نے بہت کچھ غلط بولا ہے اب دوبائی پولیس اس کی جانچ کرے گی جانچ میں یہ بات کلیر ہو جائے گی تو جو لوگ ٹائرز ہو کے گاڑی چلا کے اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے پریوار کو پال رہے تھے ان کے گنڈا گردی آپ سامنے آ جائے گی سوشل میڈیا پر چوک نہیں مارنا چاہے بھائی ہوا میں ہوا بازی کی باتیں نہیں کرنی چاہے بھائی سے مائک موبائل پکٹ رکھا ہے تین چار لونڈے پیچھے کھڑے ہیں بس وہ آگے والا بولا ہے پیچھے والے سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں بھائیوں کا ساتھ ہے تو پتہ لگ جائے گا بھائیوں کا ساتھ کتنا آگا بھائی آپ کو سمجھ گئے یہاں پہ میں نام تو آپ کا کیا لوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا اب دوبائی پولیس آپ کو کاروائی کر کے آپ کو ٹیپورٹ کرے گی انڈیا میں آپ آوگے نا اور یہ دکھے کھاتے پھر ہوگے پھر کسی زینڈ کے اوپر والی جیب میں پاسپورٹ لے کے گھومتے پھر ہوگے کوئی کام ہے تو ہمیں لگوا دو یار کوئی ڈرائیوری کا جو پہ تو ہمیں لگوا دو یہ ستیتی آپ سب کی آپ کو نہیں بتا کس طرح سے آپ لوگ دوبائی پہنچتے ہیں دوسرے دیسوں میں جاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی میں پورے ڈیٹیل سے تین دن سے لگاتار پیپر میں یہ بات آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پوری سٹوری آ رہی ہے تین دن سے دینک بازکر کور کر رہا اس بات کو اوپر اگر دیکھیں دوبائی میں محضور شکر کے پریوار پریوار کو دھمکی محیلہ کو آتا متی سے بچانے والے پریوار کو اور دو لوگوں نے دھمکی دی اسلام اور لوکیس نے سوسائیڈ کے ککار پہ پہ پہنچایا اب آلانکہ یہ تو پولیس کا میٹر رہے گا کہ اس میں سچائی کیا لیکن ہے تو صحیح نہ کچھ نہ کچھ گلت تو ہوا ہے نو ڈاؤٹ یہ دیکھیں بھائی پریوار کو جیپور پولیس نے سیما بیاد میں الچایا دوبائی سے اینایرائی پریوار پوری سٹوری دے رکھیے سرپناگ بزرگ محیلہ کو ایسے لیل ویڈیو بیجے پولیس بولی جس جلے کے ہیں وہاں جاؤ یہ گنونی حرکت کرنے والے ہیں دوبائی میں ڈرائیور یہ دیکھ لیجئے پوری سٹوری دے رکھیے بھائی پیڈیت پریوار نے گرہ منترالے سے ٹویٹ کر کے مانگ کی اس کا میں لنک ویڈیو کے نیچے بھی چھوڑ دوں گا آپ دے چاہو تو اس کو سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں دینک بازکر کی ریپورٹ ہے اب بھائی آپ ایک بات بتاؤ یار کیوں جاتے ہو ویڈیش میں کمانے کے لیے جاتے ہو اپنے پریوار کے لیے اپنے خود کے لیے آپ نہیں تو پڑھے لکھے ہو یہ بھی آپ کی لینگویز سے پتہ لگ گیا پڑھے لکھے ہوتے تو تھوڑا کومن سینس ہوتا آپ کے مائنڈ میں کہ آپ کسی بہن بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہو بولتے ہیں سکر چورو جنجنوں کی بیٹیاں گندہ کام کرتی ہیں ریسا ویسا موں پہ سرم کرنے کی بات ہے آپ کو تو پولیس تو پتہ نہیں کب پیٹے کی لوگ پکڑ کے پیٹے دیں گے آپ کو کبھی بھائی راجستان کے لوگ اگر بیڈیو اس سٹوری کا آپ کو پتا ہے تو آپ اپنے سطر پر تحقیقات کریں اور ان کی فیار تو دوبائی پولیس میں ہو چکی ہے اور پولیس اس کی جانچ کرے گی جانچ کرنے کے بعد میں 100% ان کا ڈپورٹیشن ہونا تیہ ہے اب یہ انہوں نے گلتی کریے جانچ ٹھیک ہے آلانکہ کسی کا بھی انٹرویو لے لو کچھ بھی لے لو اگر میرا میں گلتی کرتا ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہاں تھوڑی کرلوں گا ہاں تو نہیں کروں گا میں سپاہی دینے کی کوشش کروں گا اس نے یہ بولا تب میں نے یہ بولا بولا لیکن گلتی تو ہے نہ بول دیا یعنی گناہ تو کیا ہے سوسل میڈیا پہ کسی کو ریپ کی یا کسی پرکار کی دھمکی دینا بلکل گناہ ہے دوبائی میں تو سزا نشیت ہے آپ کو پتا ہوگا بھائی دوبائی میں سوسل میڈیا کے مادم سے کسی کو گالی گلوز کرنا جرمانا اور سزا دونوں ہیں اس پہ میں نے ویڈیو بہت سارے بنا بھی رکھیں تو کہنے کا مطلب آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے بھی آویس میں آکے کسی کے ساتھ اگر آپ کی پرسنل کسی کے ساتھ کوئی بات اوپر نچے ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بات ہو جاتی ہے لیکن یہ سوسل میڈیا پہ ہیرو بننے کے چکر میں وہ ایک لڑکی لکناؤ گرل آپ نے دیکھا تھپڑ باز لڑکی جس نے ایک وہ ڈرائیبر تھا اس کے بائس تھپڑ مارے تھے اس نے بھی اسٹنٹی کیا تھا یہ سوسل میڈیا پہ انڈر پرسنٹ اٹھ کا ٹارگیٹ تھا کہ میں وائرل ہو جاؤں گی اور مجھے لوگ وائی وائی بولیں گے کہ واہ وائی لڑکی نے بہت اچھا کام کر دیا چھیڑ چھاڑ کرنے کے آروپ میں ڈرائیبر کو پیٹا بڑیا طریقے سے لیکن اس کی پول کب کھل گئی تب سی سی ٹی وی کیمرے میں دوسرے دن آگئی پوری سٹوری تب وہ آج بھاگتی پھیر رہی آج کی سوسن ہے کہ پولیس اس کو پکڑنے کے لیے گئی لیکن وہ گھر بار چھوڑ کے لوگ لگا کے with family وہ بیار بھاگ چکی ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے کیا تو انہوں اسٹنٹ دی تھا لیکن اس کے گیلے کی ایک فاس بن گئی وہ مہنگا پڑ گئے اس کا اسٹنٹ ہے پوری انڈیا میں اس کی ثوت ہو رہی ہے بیشتی ہو رہی اس کے اوپر کتنے میہم سے بن چکے ہیں آپ سب کو پتا ہے سیم کنڈیشن یہ سوشل میڈیا پہ کچھ وائرل ہونے کے شکر میں آپ گلت طریقے سے وائرل ہونے کی اچھا کام کر کے وائرل ہو جیے نا اگر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کو SP کا DSP کا منتری تو آپ کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں ایسا کچھ بولا ہے آپ نے آپ کا ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا میں نے ٹک ٹوک پہ بولا ہم کچھ نہیں سمجھتے ہمارا بال باکہ نہیں کر سکتے پتہ لگ جائے گا آپ کے بال کتنے سیدھی رہتے ہیں یا سر کے اوپر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے آپ کی جو روٹی روٹی ہے نا وہ جائے گی دوبائی میں اگر FIR ہونے کا مطلب ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے بولا ہے تو سببوت تو آپ نے پہلے دے دیئے پولیس کو اتنا جنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل سکرین سوٹ آتے ہیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں آپ کا سہرہ آپ کا تھوبڑا آپ کا سب کچھ ہے پولیس چیک کرے گی کوٹ میں کیس جائے گا کوٹ آپ کو باہر کا راستہ دکھائے گا انڈیا آ کے پھر آپ کی وہ اسطیتی ہو جانی ہے جو یہاں سے پہلے تھی گئے تھے تب پھر آپ یہ دمکی دینا سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہ سب کچھ بند ہو جائے گا تو ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی آپ لوگ بھی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی سابدان رہنے کی سترکز رہنے کی ضرورت ہے آویس میں آ کے کسی کو گالی گلوز کرنا دمکی دینا یا پھر اس کے پریوار کو دمکی دینا بلکل غلط ہے ان لیگل ہے سیدھا سیدھا آئیٹی ایکٹ میں مقدمہ بنتا ہے سزا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہے آگے جیسے ہی ریپورٹ آتی ہے کون جی کس کی گربداری ہوتی ہے دوبائی میں یا انڈیا میں جو بھی ریپورٹ آئے گی ہم آپ کو جرور بتائیں گے سابدان رہی ہے سترک رہی ہے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی آپ کو سکھ ضرورت ہے آپ کو بھی یہ غلط کام نہیں کرنا ہے ملتے ہیں نیکس میڈیو میسیز انکر کے ساتھ جنید